بنی اسرائیل میں ایک جگہ پر بھی نہیں ہے اس وجہ سے یہ ایک کہانی ہے افسانہ ہے کہ جو علماء نے بیان کرنا شروع کر دیا یہ صاحب ایک تو انہوں نے اس کلپ نے یہ کمال کیا کہ ان کی بات سنا دی لیکن ان کے سامنے جو عالم بیٹھے تھے ان کا جواب نہیں سنایا یہ پریزنٹیشن میں ایک غیر منصفانہ طریقہ ہے فیر بات یہ ہے کہ دونوں باتیں سامنے آئیں تو ایک انسان دیانتداری سے فیصلہ کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جس کا یہ دعویٰ ہے کہ سارا دینی علم قرآن کے اندر ہے جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہی دین ہے اس کے علاوہ دینی علم ہمیں کہیں اور سے نہیں ملتا قرآن مجید کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اس بات کو فرض کر رہا ہے کہ وہ باتیں جو اسٹیبلشٹ ہیں جن میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے وہ تو گیون ہیں قرآن مجید اپنی ہدایت کو اس کو مان کر آگے چلتا ہے چنانچہ یہ بات قرآن میں بیان کی گئی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر تین تیس میں کہ اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا آدَمْ وَنُّوحًا وَعَلَىٰ اِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ اِمْرَانَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ اللہ نے چنا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو ابراہیم کی اولاد کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ ان کے دو مشہور بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام تھے یہ اسٹیبلشٹ حقیقت ہے قرآن بھی اس کو بیان کرتا ہے سورہ بقرہ میں جہاں وہ یہ بتاتا ہے کہ مکہ میں اللہ کا گھر تعمیر ہوا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اور انہوں نے دعا کی کہ ایک پیغمبر آئیں انہی لوگوں میں سے جو اس گھر کے شہر مکہ میں رہنے والے ہیں جن کے جد امجد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہیں یہ بات ایک اسٹیبلشٹ حقیقت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام تھے جن کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا جن کی اولاد پھر بنی اسرائیل کہلائی جو اولاد ابراہیم کی ایک شاخ ہے اولاد ابراہیم کی دوسری شاخ بنی اسماعیل ہے جن کو قرآن مجید نے امی قرار دیا یہ امی تھے امیین ان کے لیے یہ لقب یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ یہودیوں بنی اسرائیلیوں نے ان کو شروع شروع میں تانے کے طور پر کہا لیکن اللہ نے اس کو ان کے لیے ایک شرف کے طور پر بیان کیا کہ اگرچہ کہ یہ پشلی کتابوں سے نواقف تھے اس کے باوجود اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو ان امیوں میں مبوس فرمایا کہ جو بنی اسماعیلی ہیں چنانچہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا آیت نمبر دو میں وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وہی ہے کہ جس نے بھیجا ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم لیتا ہے اللہ نے احسان کیا کہ امیوں پر کہ جب اس نے ان میں اپنے ایک رسول کو مبوس فرمایا تو یہ امی ہیں کہ جو بنی اسماعیلی ہیں قرآن مجید نے یہ کبھی دعوی نہیں کیا کہ وہ جو بات بیان کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے القرآن پہلے کے موجود علم کو مان کر آگے بات کرتا ہے اور بنی اسماعیل ایک اسٹیبلشٹ ایک خاندان ہے بولاد ابراہیمی میں سے اور ان کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ذکر ہے یہ بھی جو انہوں نے ذکر کیا کہ یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہتی انامتو علیکم اور یہ کہا کہ یہ تو ہدایتی آفتہ تھے وہ اگلا حصہ بیان نہ کر پائے کہ جس میں یہ تھا کہ اور تم ایمان لاؤن پر وَآمِنُوا بِمَا مُصَدِّقَ لِمَا مَاكُمْ وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَا كَافِرِنْ بِي اور تم ان کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ تو یہ ہدایتی آفتہ کیسے ہو سکتے ہیں ان کو تو ان آیات میں قرآن کنڈیم کر رہا ہے اور یاد کر آ رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ ایک اور پیغمبر کو بھیجے گا جن کو تم مانو اور وہ پیغمبر ابراہیم کی اولاد میں سے ہوں گے لیکن وہ بنی اسماعیل میں سے ہوں گے مکہ میں سے ہوں گے اور مکہ کی حقیقت کو بنی اسرائیل نے اسی وجہ سے فراموش کرانے دھونے اور تاریخ سے غائب کرنے کی کوشش کی جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھایا اور یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ کے آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں سے ہوں گے جو اولاد ابراہیم کی دوسری شاہ